ہم عذابِ قبر کو بندے کے کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے بندے ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا عذابِ قبر ہوتا ہے میں نے کہا جی بالکل ہوتا ہے میں ایک سوال کرو میں نے کہا جی بڑی شوق سے کرو ایک آدمی جہانمی ہو میں نے کہا پھر کہتے اس کو شیر کھا لے تو اس کو عذاب ہوگا اس بندے کو میں نے کہا جی ہوگا کہتے کہاں میں نے کہا جہاں اس کا جسم ہوگا تو کہتے پھر ہم نے کسی شیر کو تڑپتے تو یوں نہیں دیکھا کہ ہائے ہائے میں نے جہانمی کو کھا لیا پیٹ میں آگ لگ گئی آگ لگ گئی میں نے کہا آپ نے بات کر لی آجی کر لی میں نے کہا جی اب میرا جواب بھی سنو آپ کے پیٹ میں کیڑے ہوں قدو کیڑے پڑ گئے ہوں آپ کے پیٹ میں آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہیں ڈاکٹر جی دوائی دے دیں اس نے کسٹریل دے دی آپ کے پیٹ کے کیڑے مریں گے کہتے جی مریں گے میں نے کہا ان کو درد ہوگا کہتے جی ہوگا میں نے کہا ان پر قیامت گزرے گی کہتے جی ہاں میں نے کہا وہ تڑپیں گے کہتے جی ہاں میں نے کہا تم بھی تڑپو گے آجی نہیں میں نے کہا کیوں نہیں کیوں نہیں تو کہہ لیتا ہائے ڈاکٹر نے کونسی کا سپیل دے دی ہے ہائے میں نے کیا پی لیا ہے تو بھی کہہ دیتا مولانا وہ دوائی کیڑوں کے لیے ہے اس لیے کیڑوں کو تکلیف ہوگی مجھے نہیں ہوگی میں نے کہا وہ عذاب اس گناہگار مردک کے لیے ہے اس مردک ہوگا باقیوں کو نہیں ہوگا قرآن پڑھ کے جواب دو میں نے کہا پتر تم نے قرآن پڑھ کے سوال کیا تھا تو اکل سے سوال کر سکتا ہے دیوبند والے بے وکوف ہیں ہم اکل سے جواب نہیں دے سکتے کونسے نظری عمت مراج کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مجوسی آیا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ کے نبی کہتے ہیں جو کافر مر جائے قبر میں عذاب ہوتے ہیں حضرت عمر نے سینہ تان کے فرمایا جی ہاں صحیح فرماتے ہیں اس نے کنڈلی کھولی اس سے نکالی اپنے دادی کی کھوپڑی کہا یہ میرے دادا ہے اتنے سال پہلے مر گیا تھا یہ اس کی قبر کی کھوپڑی اتار کے آیا ہو کافر تھا ہاتھ لگا ہو حضرت عمر نے ہاتھ لگایا پوچھا تھنڈی یا گرم حضرت عمر نے فرمایا اتنڈی اس نے کہا آگ میں عذاب ہوتا تو یہ گرم ہوتی قبر سے نکال کے لائے ہوں بتائیں حضرت عمر سمجھ گئے غبی ہے بعض وقت ذہن میں غبی شکل بڑی اچھی ہوتی ہے ذہن غبی ہوتے ہیں اس کو سمجھ کچھ بھی نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں دو اور دو پانچ ہوتے ہیں کچھ ایسے دماغ والے بھی ہوتے ہیں تو ان کو پھر مثال سے سمجھانا پڑتے ہیں حضرت عمر فرمانے لگے یہ دو پتھر اٹھا دے ہاتھ لگاؤ اُس نے پتھروں کو ادھر ہاتھ لگا ادھر تھنڈے ہیں گرم اُس نے کہا جی تھنڈے حضرت عمر نے فرمایا چکمک کرو چکمک سمجھتے ہو نا پرانے زمانے میں جب ماچے سے جاد نہیں ہوئی تھی تو پتھروں کو رگڑ کے آگ لیتے تھے نا کہا چکمک کرو اُس نے چکمک کی چنگارے اور شنے نکلے حضرت عمر نے فرمایا آگ کیوں نکلی ہے یہ تو تھنڈے تھے پتھر نہیں سمجھے کہا جی آگ کیوں نکلی ہے یہ تو تھنڈے تھے پتھر اُس نے کہا جی اوپر سے تھنڈے اندر میں آگ ہے فرمایا تیرے دادے کی کوپڑی اوپر سے تھنڈی اندر میں آزاب ہے